بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالا ہے اور یہ جو بھنڈی ہے یہ ہاف کے جی بھنڈی اس کو میں نے دھو کے تو پھر کاٹا تھا خوشک کر کے تو اگر ہم اس کو بغیر دھوے کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد دھویں گے تو یہ بہت زیادہ لیس چھوڑ دے گی یہ غلطی کبھی بھی مت کیجئے گا اس کو ہمیشہ دھو کے خوشک کر کے پھر کاٹیں اور اس کو ہم جو ہے تقریباً دو سے تین منٹ فرائے کریں گے اس کے فرائے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کبھی بھی یہ لیس نہیں چھوڑتی کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوتی اس کا زائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جو ہے بنانے میں اور کھانے میں آپ کو دونوں میں بہت مزہ دے گی تو دیکھیں بیورج اس کو تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں فرائے کرتے ہوئے اب یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو آپ کو پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں اور اس کے بعد جو آگے کا پروسیجر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نکال دیں گے دیکھیں بیورج میں نے اس پلیٹ میں نکال دیا ہے اور اب جو ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں یہ ہاف کا پاول ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے بندھی میں ڈالاتا ہے اور یہ ہاف کپ آئل ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی زائرہ یہ بین گرم ہے تو اس پوائنٹ پہ میں نے یہ تین عدد پیاز لیا ہے میڈیم سائز کی اور اب ہم ان کو اچھے سے پرائیول لائٹ براؤن پرائے کریں گے ان کو بہت دارک براؤن ہی کریں گے کہ ہماری جو پرائیول ہے اس کا کلر عجیب سا ہوتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ ڈارک براؤن پر ہرگز نہیں لے کے جائیں گے ہم نے اس کو بلکل لائٹ گولڈن اس کو ریڈی کرنا ہے وہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ لائٹ براؤن جب ہم اس کو کریں گے تو اس کا جو ہے ہماری سبزی کا جو شیئڈ ہے وہ بہت اچھا بنے گا ڈارک طرف نہیں جائے گا جب بہت زیادہ ڈارک کلر کی بلیک سبزی بنے گی تو جب وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی تو یقیناً وہ کھانے میں بھی اچھی نہیں لگے گی جب ہم اس کو لائٹ براؤن رکھتے ہیں تو یہ پیاز جو ہے یہ کبھی بھی سبزی کے رنگ کو خراب نہیں کرتی تو یہ دیکھیں اب یہ بلکل پرفیکٹ براؤن ہے اس وقت ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے اڈرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ بھی اس لیے زیادہ ڈالا ہے کہ یہ ہنڈی جو ہے یہ بادی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے گیسٹرک وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے تو جب ہم زیادہ اڈرک لہسن ڈالتے ہیں تو یہ پرابلم جو ہے اس کے سولو ہو جاتے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں تقریباً تین بڑے ٹیمارٹر اگر نہیں تو چھوٹے ہیں تو آپ چار سے پانچ ٹیمارٹر ڈالیں اور جو ہے ان کو اس کے ساتھ تھوڑا سا میں پانی اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں پانی ڈال دیا اور اب اس پوائنٹ پر میں اپنے تمام مسالے یہ دیکھیں یہ ہاف ٹیسپون زیرا ون ٹیسپون پیسی میچ ہاف ٹیسپون کٹی میچ ہاف ٹیسپون ہلدی پاورڈر اور ون ہاف ٹیسپون نمک اب اس میں آپ پوچھیں گے کہ مسالے کیوں تیز ہیں بھینڈی جو ہے بیسیکلی خود بہت پھیکی ہوتی ہے تو ہم جب تک اس میں یہ تیز مسالے نہیں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گا یہ ایک ٹیپ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتی لوگ اپنی آم ہانڈی کے جتنی اپنی ہر ریسپی جو بھی بناتے ہیں اس کے حساب سے مسالے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ بھینڈی اچھی نہیں بنی تو جب بھی آپ بھینڈی بنائیں تو اپنی جو بھی چ چیز ہے اپنی کوانٹیٹی کو جو ہے اپنے مسالوں کی کوانٹیٹی کو آم سالنس کی مقابلے میں تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ جو بھینڈی ہے وہ جتنا بھی مسالہ اپنے اندر جذب کرے اس کے باوجود اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ برقرار ہے تو اب میں اس کو دھاک کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹیمہارٹر بلکل اچھے طریقے سے گل جائیں اور اس کا جو ہے ایک بہت اچھی سی سمودھ سا ہمیں مسالہ تقریباً تین سے چال منٹ ہوئے ہیں اور یہ یہ بہت اچھے طریقے سے گھونے گے اور اس میں ہری مرچے ہٹ کرے گے دیکھیں بیوڑھ اس پوائنٹ پر یہ منہ نے ہری مرچے اس طریقے سے بہت کٹ کیا ہے اور ان کو چار ہوئی مرچے میں اس میں اس طرح ڈال دوں گی اور اس مسالے میں اس کو اچھے طریقے سے گھونے گی اچھا اس کو لمبا ہم نے کیوں کٹا ہے اس لئے چھوٹی کٹنگ نہیں کی کہ بھنڈی کی کٹنگ ہم نے چھوٹی چھوٹی کی ہے اور ویسے بھی جس طرح اس طرح کٹنگ میں جو ٹیسٹ نکلتا ہے نا اس کی تو بات ہی کیا ہوتی ہے تو دیکھیں اب یہ ہمارا مسالہ جو بھون گیا ہے اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں بھنڈی ایڈ کریں گے دیکھیں یہ فرائیڈ بھنڈی ہے جسے میں نے فرائی کر لیا تھا اب اس بھنڈی کو ہم اس میں اس طریقے سے ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو بھی تقریباً ایک سے دو منٹ جو ہے اس مسالے کے ساتھ میں ہلکے ہاتھ سے مکس اپ کریں گے کہ یہ ٹوٹے نہ تو دیکھیں بھونڈی اس کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں تقریباً آدھے کب سے بھی کم پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور جو ہے ہم اس کو پانچ منٹ کم سے کم صرف پانچ منٹ یا چار منٹ پکنے کے لئے رکھیں گے کیونکہ یہ تو بھوننے میں بھی کافی نرم ہو چکی ہے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور پانچ منٹ بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاؤں گی کہ اس کی کیا لکھ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے آگے گھر اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ دیکھیں ویورز پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری بھنڈی کتنی مناسب سی پک گئی ہے اچھا بھنڈی کو بہت زیادہ نہیں گلاتے کیونکہ ہم اگر اس کو بہت زیادہ گلائیں گے تو یہ خراب ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ ہتم ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں بالکل یہ نرم ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں مکمل طور پر ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ میری کلر فل سی خوبصورت سی مزیدار سی سبزی بن کے تیار ہے یہ ضرور آپ کو پسند آئے گی ایک مرتبہ میرے سٹائل سے تیار کریں اچھا یہ جو ہے اس میں میں نے ہاری مرچے ڈالی ہیں یہ فرائے ہو گئے بہت ٹیسٹی اور لگتی ہے تو لہٰذا آپ اس طریقے سے اس سبزی کو بنائیں انجوائے کریں تھینکس فور وچنگ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملے تو ملتی ہوں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ موسیقی